شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے دوستو اگر آپ نے ہمارے چینل نیو سٹوری کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں شکریہ مفید ٹوٹ کے سورہ فاتحہ پڑھ کر پیٹ پر دم کرنے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے اپنا سیدھا ہاتھ گال کے نیچے رکھ کر سونے سے ہارٹ اٹیک سے محفوظ رہتے ہیں رات کا کھانا نہ کھانا جلد بڑھا پلاتا ہے اپنا چہرہ یا ہاتھ دوپٹے یا لباس سے صاف کرنا بھولنے کی بیماری پیدا کرتا ہے اگر آپ کے سر میں زیادہ درد ہو رہا ہے تو لیمون کا چھلکہ پیشانی پر ملے دہی کے بلائی لے کر سر کے اگلے حصہ میں مالش کریں نیند لانے کی بہترین دوا ثابت ہوگی اگر اس میں قدر روہن ملا کر بھی شامل کر لیا جائے تو فائد میں اضافہ ہو جاتا ہے نمک سے ورم دور نمک کو پانی میں ملا کر گرم کر کے گاڑھا گاڑھا لیپ کرنے سے ورم دور ہو جاتا ہے باباسیر خونی بادی صفوف مغز کرنجوہ چینی ہم وزن ملا کر صفوف بنا لیں ایک کھانے کا چمچ روزانہ نیہار مو پانی سے استعمال کریں مجرب ہے پتہ کی پتھری آملہ بہیڑا ہرڑ زرد اے ہر ایک دو طولہ صفوف بنا لیں چار کالی مرچ اور چار زرد کوڑی میں پیس کر ایک بوتل لیموں کے رس میں ڈال لیں تین چمچ تین وقت پانی سے لیں اور اوپر سے خوب پانی پیئیں دواء یرکان پھٹکڑی سفید طوے پر بریان کر کے پیس لیں پہلے دن ایک دوسرے دن دو تیسرے دن تین چٹکی دہی سے استعمال کریں اس کے بعد تین چٹکیاں روزانہ یرکان زرد سیاہ اکثر ایک ہفتہ میں ہی ٹھیک ہو جاتا ہے تقویت البسر گل منڈی پانچ طولہ نبات سفید پانچ طولہ صفوف بنا لیں ایک چمچ صبحاں خالی پیٹ پانی سے استعمال کریں بہت ہی امدہ ہے مسوروں کا خون انار کے پھول کو خشک کر کے باریک پیس لیں اور ایک بطور منجن مسوروں پر ملیں مفید ہے بہرہ پن اگر کسی بیماری کے اثر کے باعث یا ضعف دماغ سے انچا سننے لگیں تو روغن بادام نیم گرم کر کے کان میں ڈالیں نیز روغن بادام روغن بن فشا اور روغن قدو کو ملا کر سر پر مالش کریں سردی سے بچنے کے لیے حسب ضرورت چائے دودھ اور کہوہ کا ضرور استعمال کیجئے گرم کھانے کے ساتھ کبھی بھی زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے پرہیز کریں تمہاری کھانسی بہت پرانی ہو تو آپ ایک گڑ کی ڈلی لے کر گرم پانی میں ڈال کر اس کو مکس کر کے استعمال کر لیں تو پرانی سے پرانی کھانسی بھی ختم ہونے لگے گی اگر آپ سستی کا شکار ہیں تو جتنا ہو سکے کانا کم کھائیں کیونکہ کھانا زیادہ کھانے سے انسان سستی کا شکار ہوتا ہے روٹی جب پک کر تیار ہو تو فوراں گرمہ گرم روٹی کے دونوں اطراف پانی بھائیں جیسے اس پر پانی بھائیں کے بھاپ نکلے گی بھیگی ہوئی روٹی کو تین منٹ کے لیے کھلا رکھ دیں جب روٹی تھنڈی ہو جائے تو کھا لیں یہ روٹی کھانے والا ہمیشہ گیس بادی السر اور میدہ کے امراض سے محفوظ رہے گا کھانا کھانے کے بعد فوراں سونے سے پرہیز کریں ایسا کرنے سے آپ کو موت بھی واقعہ ہو سکتی ہے بدن میں دو جگہوں پر درد اٹھے تو سمجھ جاؤ تمہیں نظر بد لگ گئی ہے گردن کی پچھلی جان اور بائیں پاؤں کی تلی پر درد اٹھے تو سمجھ جاؤ تمہیں نظر بد لگ گئی ہے مردانہ طاقت کیلئے لا جواب گریل نسخہ جاؤ کے اٹھے کو چھان کر پانچ دولہ منکی دو تولے دونوں چیزوں کو ڈیڑھ پاؤ پانی میں اُبالیں جب پانی ایک پاؤ رہ جائے تو اتار کر اس کہوہ میں دو بڑے چمچ شہد ملا کر رکھ لیں صبح شام استعمال کریں چند منٹوں میں جوہوں سے نجات پائیں سر کی جوہوں سے بہ آسانی نجات کے لیے تھوڑا سا کافور سرسوں کے تیل میں حل کر کے بالوں میں لگائیں جوہیں فوراں مر جائیں گی نہائیت ہی آزمودہ ٹوٹکا ہے پیاز کرس پچیس گرام صبح نہار مو پلاتے رہنے سے گردہ مسانہ کی پتھری ریزہ ریزہ ہو کر پشاب کے راستے خارج ہو جاتی ہے اگر آپ کی خانسی ٹھیک نہ ہو تو کچھے امرود کو آگ پر سنکھیں اور اس میں نمک لگا کر کھائیں کافی حد تک آرام آ جائے گا صرف کیلے سے بیماریوں سے جان چھڑائیں بیماریوں سے جان چھڑائیں تھائرائیڈ، کلسٹرول، تضابیت اور السر کے لیے فجر اثر خالی میدہ تین کیلے پانچ ہفتے تک روز کھائیں کیلہ بلڈ پریشر بھی نیچے لاتا ہے جب بلڈ پریشر محسوس ہو تو ایک کیلہ کھالیا کریں لاؤنگ کا استعمال جسم میں داخل ہونے والے محولیاتی زہریلے جراسیموں کو بیمار دیتا ہے لاؤنگ کو تھنڈے موسم میں کھانا چاہیے کیونکہ اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے لاؤنگ جسمانی سوزش کا خاتمہ کرتی ہے لاؤنگ نظام حضم کی سوزش کو بھی روکتی ہے سرخ مرچ کے گیارہ ناقابل یقین فوائد سرخ مرچ آپ کے ببرچی کھانے میں مجود ایک مثالہ ہے جو آپ کے کھانے میں اضافی رنگ اور ذائقہ ڈالتی ہے اور اپنے اندر آپ کی صحت سے متعلق بربور فائدے بھی رکھتی ہے آپ کے پکوانوں کو ذائقہ دار بنانے کے لیے علاوہ بیماری کو شکست دینے اور انہیں آپ سے دور رکھنے میں بھی مدد کر سکتی ہے سرخ مرچ کے فائد کو قدیم ایرویدک نظام میں بھی بہت زیادہ تسلیم کیا گیا ہے سرخ مرچ سے صحت کے متعلق فائد ہیں آزمہ صحت اور میٹا بولزم کو بہتر بنانا درد شکیکہ کو دور کرنا کینسر کے خضرات کو کم کرنا فنگل انفیکشن نزلا اور فلو سے لڑنا جوڑوں کے درد میں آرام فراہم کرنا سوزش سے لڑنا قلبی صحت کو سہارا دینا علمی افعال کو بہتر بنانے دماغی امراض کو بہتر بنانے لمبی عمر سرخ خون کے خلیوں کی نشنما کو فروغ دینا آنگ کی صحت کو بہتر بنانا اور آپ کے بالوں اور جلد کو صحت ماند رکھنا شامل ہے لال میرچ پاوڈر کے دل کے لیے اچھا ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ سرخ میرچ پاوڈر دل کے لیے بہت اچھا مانا جاتا ہے سرخ میرچوں میں پوٹاشیم زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے جو آپ کے جسم کی شریانوں کو آرام دیتا ہے اور بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے یہ آپ کے بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے اور خون کی گردش کو بہتر بناتا ہے جس سے دل کی صحت اچھی رہتی ہے سرخ میرچ حازمہ کو بہتر کرتی ہے سرخ میرچ والا خانہ اندر حقیقت آپ کی آنتوں پر بہ آسانی پیدا کر سکتا ہے سرخ میرچ ہائیڈرو کلوریک ایسڈ کی رتوبت کو تحریک کر دے کر حازمے میں مدد کرتی ہے تحقیق کے مطابق ہائیڈرو کلوریک ایسڈ ایک ایسا تضاب ہے جو پیٹ میں کھانوں کو توڑنے میں مدد کرتا ہے ہائیڈرو کلوریک ایسڈ میدے میں پروٹین اور دیگر ہیزائی اجزاء کے حازمے کے لیے بے حد ضروری ہے جسم میں تضابیت کی پیداوار ناکافی ہو جاتی ہے تو کھانا پیٹ میں طویل عرصے تک رہ سکتا ہے جس سے سینے جس سے سینے میں جلن یا بدحضمی ہو سکتی ہے اپنے ناشتے کے اندوں پر سرخ میرچ کے ساتھ نمک ملا کر استعمال کریں نمبر تین ہے بینائی کو بہتر بناتی ہے سرخ میرچ میں ہائیپرین نامی انٹی آکسیڈنٹ پایا جاتا ہے جو بینائی کو بہتر کرتا ہے ہائیپرین ریٹنا کو نقصان ریٹینہ کو نقصان سے بچانے میں مدد کرتا ہے اور آنکھوں میں خون کی گردش کو بہتر بناتا ہے سرخ میرچ میں موجود ہائیپرین رات کی بینائی کو بھی بہتر بنا سکتا ہے ایک تحقیق سے پتا چلا ہے کہ جو لوگ ہائیپرین سیپلیمنٹ لیتے ہیں ان کی رات کی بینائی صرف دو ہفتوں کے بعد بہتر ہو جاتی ہے گلوکوما ایک آنکھ کی حالت ہے جو اندھے پن کا باعث من سکتی ہے نمبر چار ہے کلسٹرول کو کم کرتی ہے سرخ میرچ کلسٹرول کو کم کرنے والی غزاؤں میں سے ایک ہے ہائی بلیڈ پریشر کلسٹرول کا تعلق دل کی بیماری سے ہوتا ہے جو ننیا بھر میں امواد کی سب سے بڑی وجہ ہے تاہم سرخ میرچ میں موجود ہائی پرین کلسٹرول کے جذب کو کم کرنے اور برے کلسٹرول یعنی ال ڈی ال یا کم کسافت والے لیپو پروٹین کی سطح کو کم کرنے اور اچھے کلسٹرول یا ہائی ڈینٹسٹی لیپو پروٹین کی سطح کو بڑھانے میں معامل ثابت ہو سکتا ہے نمبر پانچ ہے بلڈ شگر کو کنٹرول کرتی ہے ٹائپ ٹو زیابتی اس کے مریض سرخ میرچ کے استعمال سے اپنے خون میں شکر کی سطح کو کنٹرول کر سکتے ہیں ٹائپ ٹو زیابتی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب جسم کا لب لبا زیادہ انسولین پیدا کرنے سے کاسی ہوتا ہے یا جب وہ عام انسولین کی سطح کو مناسب طریقے سے جواب دینے میں ناکام رہتا ہے اس وجہ سے غزائی مہرین اکثر اس بات پر حضور دیتے ہیں کہ سرخ میرچ کا زیادہ استعمال آپ کے ہائی بلڈ شگر کے خطرے کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے سرخ میرچ کے انٹی آکسیڈنٹ فائل سے بلڈ شگر کی سطح مستقم رہتی ہے جو کہ نظام حازمہ کی حالت کو بھی بہتر بناتی ہے اس کے علاوہ سرخ میرچ مٹاپے کے خلاف لڑنے میں مدد کرتی ہے جو کہ زیابتی اس کی بنیادی وجوہات میں سے ایک ہے نمبر چھے ہیں کینسر کو دور کرنے میں مدد کرتی ہے سرخ میرچ میں موجود سب سے زیادہ فال جزو ہائی پرین کینسر سے لڑنے کی خصوصیات رکھتا ہے سرخ میرچ میں ویٹامن اے کروٹینائیڈز ویٹامن سی بھی ہوتا ہے جو جسم میں غیر محفوظی فری ریڈیکلز کو نکالنے میں مدد کرتا ہے اور کینسر جیسی محلق بیماریوں سے بچاتا ہے ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ سرخ میرچ میں موجود ہائی پرین بڑی آنت کے کینسر سے بچاتا ہے حلدی والے دودھ میں ایک چھٹکی سرخ میرچ ملاکاری سے روزانہ پینہ آپ کی صحت کے لیے حیرت انگیز کام کرتا ہے نمبر ساتھ ہے سوزش دور کرنے کی خصوصیات رکھتی ہے دائمی سوزش بہت سی حالتوں میں ایک بنیادی انصر ہو سکتی ہے جیسے گھٹیاں دل کی بیماری ضیابتی اور کینسر کی وجہ بن سکتی ہے سرخ میرچ میں اہم افعال مرقب پائے جاتا ہے جو مؤثر طریقوں سے سوزش سے لڑتا سکتا ہے سرخ میرچ کو کھانوں اور پکانے میں استعمال ہونے والی مخصوص مقدار میں آسانی استعمال کے لیے محفوظ سمجھا جاتا ہے نمبر آٹھ ہے وزن میں کمی کو فروغ دیتی ہے اگر آپ مٹاپے کے شکار دنیا کے بہت سے لوگوں میں سے ایک ہیں تو آپ کو یہ جانتے کے لیے دلچسپی ہو سکتی ہے کہ سرخ میرچ وزن میں کمی کو متحریک دیتی ہے دیگر مطالعات سے پتا چلتا ہے کہ لال میرچ میٹابولزم کو بڑھا سکتی ہے اور آپ کو جو کلوریز کھاتے ہیں اسے جلانے میں آپ کی مدد کرتی ہے اگرچہ لال میرچ خود کھانے سے آپ کے وزن میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آ سکتی ہے لیکن ان کا استعمال آپ کے ڈاکٹر کو منظور شدہ وزن میں کمی کی منصوبے کے ساتھ شامل کر کے آپ کو تیزی سے نتائج دیکھنے میں مدد مل سکتی ہے نمبر نوہ ہے بالوں اور جلد پر اچھا اثر ڈالتی ہے سرخ مرچ پاوڈر میں جلد کو اچھا رکھنے کے لیے ویٹامن سی موجود ہوتا ہے جو کہ کولیجن کی پیداوار کا بیعث بنتا ہے اور بالوں کو صحت مند رکھنے کے لیے ویٹامن اے ضروری ہے ان دونوں ویٹامنز کی موجودگی بالوں کو اور جلد کے لیے سرخ مرچ پاوڈر بہت ہی اچھی ثابت ہو سکتے ہیں اس کے استعمال سے آپ اپنے بالوں کو نرم اور صحت مند رکھ سکتے ہیں اور جلد کو صاف اور داگ تبیسے پاک